اللہ هو من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والدہیت والاکرام الان نبی الامی العربی القرشی المکی المدنی اب دہی اتحامی مولانا اب القاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین والعنت اللہ علی عادائہ مجمعین من یوم ناہازا إلى سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو لغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد علی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم و استعینوا بالصبر والصلاة مومنین کرام و ناظرین زبیل احترام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو یہ مجلسِ عزا یہ عشرے کی آج پانچویں مجلس ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ مجلس درحقیقت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام عام کیا جاتا ہے اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مجلس جیسا پلیٹ فارم اتا کیا جس کے ذریعے ہم محمد و آل محمد کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے عام کر سکتے ہیں اور یہی مجلس کا مقصد بھی ہے آج میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے نماز پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں اگر مدد درکار ہے تو وسیلہ قرار دو صبر کو اور نماز کو نماز کیا ہے عزیزو اور نماز کا فائدہ کیا ہے اور نماز کے فضائل کیا ہیں انشاءاللہ اس مقتصر سی مجلس میں میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا یاد رکھیں کہ سورہ مؤمنون کی ایک آیت ہے اور اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے پروردگار سورہ مؤمنون میں مؤمنین کے فضائل بیان کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ مؤمن کون ہوا کرتے ہیں مؤمن وہ ہیں کہ جو کامیاب ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مؤمن قدعف لہ المؤمنون مؤمن ہی کامیاب ہے کامیابی کے لئے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا میں ایار مقرر کیے ہیں لیکن پروردگار کہتا ہے اگر ایمان ہے تو کامیاب ہو اور اگر ایمان نہیں ہے تو تم ناکام ہو یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے انتم العلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سر بلند ہو اگر تمہارے پاس ایمان ہے سر بلندی ایمان کی وجہ سے ملتی ہے فلاح ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ مؤمن کی ایک علامت یہ ہے والذینہم ان اللغب معرزون مؤمن وہ ہے جو بےہودہ کاموں سے خود کو بچاتا ہے اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں میں تمام آیتوں کو چھوڑتا ہوا اس آیت کو چاہتا ہوں کہ بیان کروں والذینہم خم علا صلواتہم یحافظون مؤمن وہ ہیں کہ جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یحافظون جو ہے یہ حفاظت کا معنی نہیں ہے بلکہ محافظت کا معنی ہے آپ کہیں گے حفاظت میں اور محافظت میں فرق کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے حفاظت اور ایک لفظ ہے محافظت محافظت اور حفاظت میں فرق یہ ہے کہ اگر کام ایک طرف سے ہو تو اسے حفاظت کہا جاتا ہے بات ذرا سی دقیق ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں ذرا سی بات دقیق ہے مجھے اس وادی سے آپ نکل جانے دیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ چھوٹے بچے بھی جو مجھے سن رہے ہیں میری اس بات کو سمجھیں گے عربی گرامر میں ایک کہا جاتا ہے باب مفاعلت باب مفاعلت جو ہوتا ہے اس میں کام دونوں طرف سے ہوتا ہے اگر کام ایک طرف سے ہو تو وہ باب مفاعلت نہیں ہوتا لیکن اگر ورک اور کام اور ایکٹیویٹی اور فعالیت دونوں طرف سے ہو تو وہ باب مفاعلت ہوتا ہے میں ایک مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ یہ بہت مشکل بات نہیں ہے سب تک یہ بات پہنچے گی جیسے مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ قصیدہ سنا رہے ہیں اور کچھ لوگ قصیدہ سن رہے ہیں تو اس کو مقاصدہ کہا جاتا ہے یعنی کیا کہا جاتا ہے مقاصدہ محفل مقاصدہ یعنی کیا مقصد یعنی کچھ لوگ قصیدہ سنا رہے ہیں اور کچھ لوگ قصیدہ سن رہے ہیں یا مشاعرہ کہا جاتا ہے البتہ وہ صحیح مشاعرہ ہے لیکن مشاعرہ کہا جاتا ہے یعنی کیا مقصد اگر اکیلے میں جو ہیں غزل پڑھوں تو کیا مشاعرہ ہوگا نہیں کچھ لوگ غزل سنے اور ایک شاعر آئے اور وہ غزل سنائے تو اسے کیا کہیں گے مشاعرہ کہیں گے یعنی مناظرہ کہتے ہیں کہا سا ان کے درمیان آج مناظرہ ہوا مناظرہ نظر سے نکلا ہے یعنی کیا مقصد یعنی یہ ایک گروپ اپنی نظر پیش کر رہا ہے اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے دوسرا گروپ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے مناظرہ کہا جاتا ہے میری بات واضح ہو رہی ہے نا اسی طریقے سے بہت سے مباہلہ مباہلہ کا مطلب کیا ہے یعنی اگر صرف ایک گروپ آئے تو اسے مباہلہ نہیں کہیں گے مباہلہ میں دو طرف ہوتے ہیں دونوں مل کر جو ہیں بددعا کرتے ہیں جو غلط ہو جو جھوٹا ہو اس پر جو ہے اللہ عذاب نازل کرے تو مباہلہ اگر ایک گروپ ہو تو مباہلہ نہیں ہوگا طرفین سے کام ہو اسی طریقے سے جو ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی محافظت کرتے ہیں یہاں پر حفاظت نہیں کہا ہے محافظت کہا ہے یعنی ورک دونوں طرف سے ہوتا ہے جب نماز کی بات آتی ہے تو کام دونوں طرف سے ہوتا ہے یعنی کیا مقصد یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو بچاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں نماز بچاتی ہیں بات واضح ہو رہی ہے نا جن کو نماز بچاتی ہیں وہ متقین ہوا کرتے ہیں اور جو نماز کو بچاتے ہیں وہ امام المتقین ہوا کرتے ہیں جن کو نماز بچاتی ہے وہ مؤمن ہوا کرتے ہیں اور جو نماز کو بچاتے ہیں وہ امیر المؤمنین ہوا کرتے ہیں بلکہ میں اور واضح کر کے کہوں کہ جو جنہیں نماز بچاتی ہے وہ متقی ہوا کرتے ہیں اور جو نماز کو بچاتے ہیں وہ امام محمد تقی ہوا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ نماز یہ نماز کو بچاتے ہیں نماز ان کو بچاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں نماز کے جو جنہیں نماز بچاتی ہے جو مسلے پر نماز پڑھا کرتے ہیں اور جو نماز کو بچاتے ہیں وہ تیروں کی بارش میں نماز ادا کیا کرتے ہیں تو اب آپ سمجھے یہ کوئی لفاظی تو نہیں ہے یہ کوئی خطابت تو نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی سامنے کی بات ہے نماز دین کا ستون ہے کیا مقصد دیکھئے بہت امپورٹن بات میں کہنے جا رہا ہوں نماز ہے دین کا ستون یہ جو آپ کا گھر ہے یا جو امام والا ہے یا جو مسجد ہے یہ ایک بڑا حال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ستون ہوا کرتا ہے یا کئی ستون ہوا کرتے ہیں بہرحال گھر جو ہے وہ ستون کے اوپر قائم ہوتا ہے اگر ستون گر جائے گا تو گھر بھی گر جائے گا پیغمبر فرماتے ہیں نماز دین کی امارت کے ستون کو کہا جاتا ہے یعنی کیا مقصد اگر یہ ستون گر جائے تو عمل کی جو بلڈنگ ہے عمل کا جو مکان ہے وہ خود بخود گر جائے گا اب آپ سمجھے یہ روایت یہ حدیث جو پیغمبر نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عامال قبول ہو جائیں گے نماز رد کر دی گئی تو سارے عامال رد کر دیے جائیں گے کیوں اس لیے کہ ستون ہی گر جائے گا تو امارت کیسے واقعی رہے گی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز ستون دین ہے ستون یعنی پلر ستون یعنی کھمبہ اگر اس کھمبے کو نکال دیا جائے تو کیا ہوگا عزیزو اگر اس کھمبے کو نکال دیا جائے تو امارت گر جائے گی نا لیکن اب ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ یہ کھمبہ بھی تو کسی چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے یعنی کھمبہ جو ہے وہ مستقل تو نہیں ہے بلکہ کھمبے کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کھمبہ ہوتا ہے اور کھمبے کے اوپر امارت ہوا کرتی ہے تو نماز جو ہے وہ ستون ہے اس بنیاد کو اس ستون اور کھمبے کی بنیاد کیا ہے اسے بھی تو دیکھنا ہوگا تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا دین است حسین دی پناہ است حسین حسین دین ہے یعنی کیا مقصد یعنی دین کے ستون کو نماز کہا جاتا ہے اور ستون کی بنیاد اور فاؤنڈیشن کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے اگر دین سے اگر دین سے نماز کو نکال دیا جائے تو نماز تو دین کی امارت گر جائے گی اور اگر اور اگر جو ہے اس ستون سے بنیاد کو نکال دیا جائے تو ستون بھی گرے گا اور امارت بھی گر جائے گی شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی اس لیے یاد رکھئے گا کہ تمام روایت میں ہے کہ جب ایک مومن جائے گا تو روزہ نماز کو دیکھے گا کہ اگر نماز قبول ہو جائے تو ہم قبول ہو جائیں گے حج نماز کو دیکھے گا کہ اگر نماز قبول ہو جائے تو ہم قبول ہوں گے زکاة نماز کو دیکھے گی خمز نماز کو دیکھے گا سارے آمال جو ہیں نماز کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ قبول ہو جائے تو ہم قبول ہو جائیں لیکن نماز کسے دیکھے گی نماز دیکھے گی کہ اس کے پاس محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے محبت اہل بیت ہوگی تو نماز قبول ہو جائے گی اب وہ حدیث آپ کی سیکل و بار کی سنی ہوئی ہے کہ یا علی اگر کوئی پوری زندگی روزہ رکھے نماز پڑھے اور صفہ اور مروعہ کے درمیان شہید ہو جائے لیکن اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل بالخصوص نماز قبول نہیں کی جائے گی اس لیے نماز ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیاد کی بھی ضرورت پڑھتی ہے اور اس بنیاد کو کیا کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اس بنیاد کو حسن کہتے ہیں اس بنیاد کو علی کہتے ہیں اس بنیاد کو چہاردہ معصومین کہتے ہیں یاد رکھیے گا مہترم ہمیں بیلنس بنا کر چلنا ہے بہت سے لوگ یہاں پر جو ہیں بہت زیادہ عجیب و غریب بات کرتے ہیں مثلاً کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کی ضرورت ہی کیا ہے مثال کے طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز عملِ حسین کا نام ہے حسین نے وہ کام جو تیروں کی بارش میں کیا ہے اسی کو تو نماز کہتے ہیں لہذا نماز کا اہلِ بیت سے معاظنہ کرنا کمپیر کرنا یہ کسی اعتبار سے بھی صحیح اور درست نہیں ہے میں آپ کو صرف ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں تاکہ میرے بات آپ تک جو ہے انشاءاللہ مکمل طور پہ پہنچے اور یہ بہت ہی امپورٹنڈ اور اہم واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اب تک میں نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں اس کے پہلے چار مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور یہ پانچویں مجلس ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے ان پانچویں مجلس اس پانچویں مجلس میں جو آج اور اس وقت میں واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے اگر ہم نے اس واقعے کو سمجھ لیا تو ہم دین کو سمجھ لیں گے دین کی واقعیت کو سمجھ لیں گے دین کے میسج اور پیغام کو سمجھ لیں گے اہلِ بیت کے کہ مشن کو مومنٹ کو اور تحریک کو سمجھ لیں گے یہ واقعہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میرے دل میں ہے اور میں دل سے پڑھنا چاہتا ہوں زبان سے نہیں لہذا آپ کو بھی پوری توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سمجھ کرنا ہوگا میں نے ارس کیا کہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جمہوریہ اسلامیہ ایران کے ایک بہت بزرگ اور بہت جید عالم دین اس وقت ان کی عمر اسی پچاسی کے آس پاس ہوگی اور انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد انہوں نے ہر شب جمعہ درس تفسیر قرآن شروع کیا اور یہ درس تفسیر قرآن آج بھی شب جمعہ جاری ہے انہیں ان کا ان کا ایک ریکارڈ بنا ہے کہ اتنا طولانی درس جو ہے کنٹینیو اور اسی جاذبیت کے ساتھ کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی اس کی جاذبیت اور کشش میں یہ جو ہے یہ وہ یہ وہ شخصیت ہے آیت اللہ اقراطی کی کہ جن کو گینس بک میں بھی جگہ ملی ہے ان کے اسی درس کی بنیاد پہ اتنی جاذبیت ہے ان کے بیان میں اتنی کشش ہے ان کے بیان میں کہ لوگ اس موقع پر تیار رہتے ہیں جب ان کے درس کا وقت ہوتا ہے جب ان کے کلاس کا ٹیلی ویزن سے نشہ رونے کا وقت ہوتا ہے لوگ آغہ قراطی کا درس سنیں گے اچھے اچھے لوگ جو ہیں اور دھائیر قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں دنیا بھی اعتبار سے اگر کوئی چیز اتنی چل جائے تو اس کی بہت اہمیت ہے دین اور مذہب میں بظاہر میں کہہ رہا ہوں کہاں لوگوں کو اتنی توجہ ہوا کرتی ہے لیکن آغہ قراطی میں کمال کی شخصیت ہے وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اسے سن لیجئے وہ کہتے ہیں انقلاب سے پہلے کی بات ہے یعنی تقریباً ان کی عمر جو ہے بیس سال کے آس پاس رہی ہوگی یہ میرا اندازہ ہے بیس سال کے آس پاس آغہ قراطی جو ہیں کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے اشرا پڑھنے کے لیے ایران کے ایک گاؤں میں گیا میں وہاں پر گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا ایک مقامی عالم دین ہوا کرتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے اور باہر سے خطیب اور زاکر آیا کرتے ہیں یہ ایک جوان زاکر سے لیکن اس زمانے میں بھی جب ان کی عمر بیس سال کے آس پاس تھی تو بھی ان میں وہی کشش پائی جاتی تھی یہ باونوان خطیب و زاکر وہاں پہنچے ایک دن کیا ہوا کہ انہیں مغرب اور اشرا کی نماز میں پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئی وہ خود کہتے ہیں دیر ہوئی ہے یا دیر کروائی گئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز پہلی یا دوسری رکعت جو ہے وہ شروع تھی میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ موجود ہیں لیکن ایک جوان ہے جو مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے ایک ایک لحظ پہ توجہ کیجئے گا شاید کوئی میسج اور پیغام آج میں آپ کی خدمت میں دے سکوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو مسجد کے باہر موجود ہے میں نے اس جوان کو دیکھا میں اس کی قریب گیا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نماز میں کیوں نہیں گئے نماز پڑھنے کے لئے کیوں نہیں گئے اب جو اس نے جواب دیا ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے وہ کہتا ہے آغاق قرآتی سے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس کے آپ نے حمد دیکھی ایک عالم سے کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ جملہ بھی بہت سخت تھا لیکن جو آغاق نے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو بہت توجہ کیجئے گا مجلس آن لائن ہے پوری دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے اور یہ میسے اگر میں نہیں دوں گا تو واقعا اس سے بہتر اور کوئی موقع میرے پاس ہوگا بھی نہیں چنانچہ آغاق قرآتی نے جب اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو جو اس نے جملہ کہا آپ کی روح کھاپ جائے گی آپ لرس جائیں گے کہتا یہ ہے کہ مجھے نماز سے نفرت ہے آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا بلی احسانی سے آپ نے سن لیا وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز سے نفرت ہو گئی نماز سے نفرت اچھا میرے جیسا کمزور شخص ہوتا تو کہتا اور کہہ کر میں کہتا یہ تو نجس ہے یہ منکر نماز ہے یہ مخالف نماز ہے یہ دشمن نماز ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے اس سے بات نہیں کرنا چاہیے میرے جیسا عالم ہوتا تو شاید میں تو خیر عالم بھی نہیں تعلیم علم ہوں تو کیا کہتا بھئے کہ بھئے نہیں میں تو اس سے بات نہیں کروں گا لیکن ناغے قرآتے مسکرائے پہلا کام تو یہ کیا کیونکہ اس جوان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں لیکن پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ چہرے کے اوپر چاہے زبردستی سہی وہ مسکرات لے کر آئے مسکرات کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں تم بہگ گئے ہو میں سمجھ رہا ہوں لیکن اگر انگلی میں زخم ہو جائے تو انگلی کاٹی نہیں جاتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے لہذا انہوں نے کہا اس کا علاج ہونا چاہیے آج میں نماز جماعت نہیں پڑھوں گا آغے قرآتی نے کہا آج میری اور یقین جانئے انہوں نے نماز جماعت کو چھوڑ دیا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہیں نماز سے کیوں نفرت ہو گئی ہے جملے بھی غور کیجئے گا کہا مجھے نماز سے نفرت اس لیے ہو گئی ہے کہ ایک عالم دین کی جب سے مجلس سنی ہے مجھے نماز سے نفرت ہو گئی ایک عالم دین سے اور ایک خطیب آئے تھے اسی گاؤں میں اور انہوں نے مجلس پڑھی تھی اور اس کے بعد اب تو آغے قرآتی نے کہا عالم دین اور ان کی مجلس اور ان کی مجلس سے نفرت یہ تو عجیب غریب بات ہے وہ کہتے ہیں آغے قرآتی کہتے ہیں انہوں نے کیا پڑھ دیا تھا بہت توجہ کیجئے گا بڑا خساس مرحلہ ہے میں بہت ہی خطرناک وادی سے گزر رہا ہوں ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوا تو سیدھے اندر نیچے چلا جاؤں گا ایک ایک لفظ کو بہت ہی احتیاط سے بیان کرنا ہے آغے قرآتی کہتے ہیں کہ میں نے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا پڑھ دیا تھا کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ شیمر اور پیسر ساعت یہ دونوں جو حسین کے دشمن ہیں یہ نمازی تھے یہ نماز پڑھتے تھے میں اسی وقت سے میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ اگر نماز پیسر ساعت کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے اگر نماز شیمر کو راہ راست پہ نہیں لاسکتی تو ایسی نماز پڑھنے کے ضرورت کیا ہے وہ نماز جو پیسر ساعت پڑھے وہ نماز جو شیمر پڑھے اسے پڑھنے کے ضرورت کیا میں نے کہا بہت ہی خطرناک میرے جگہ پہ آ گیا ہوں ذرا سے ابھی ڈس بیلنس ہوا تو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جناب آغاِ قیراتی اللہ ان کو تول عمر اناعت کرے ابھی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے خبر ملی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ بس اتنی سی بات ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے کہ بس اتنی سی بات ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ حسین کے قاتل جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے اس دن سے مجھے نماز سے نفرت ہو گئی اب جواب سنیں اور آغاِ قیراتی کو داد دیں آغاِ قیراتی کو سلام کریں سیلوٹ کریں کہ انہوں نے کیا حسین اور کیا خوبصورت جواب دیا اس جوان سے کہا اس جوان سے کہا کہ سنو میرے لال ہم تم سے کب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ نماز پڑھو جو خولی نے پڑھا ہے وہ نماز پڑھو جو شمر نے پڑھا ہے وہ نماز پڑھو جو پیسر ساد نے پڑھا ہے ہم تم سے اس نماز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ازانِ علی اکبر سے شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی ہے جو ازانِ علی اکبر سے شروع ہوئی ہے اور حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی وہ نماز چاہیے ہمیں اور اس وقت جو اس مسجد میں نماز ہو رہی ہے یہ شمر والی نماز نہیں ہے یہ پسر ساد والی نماز نہیں ہے یہ خولی والی نماز نہیں ہے یہ وہ نماز ہے کہ جو حسین نے پڑھی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس جوان میں کیسا انقلاب پیدا ہوا ہوگا وہ جوان جو بلکل بنشان ہو گیا تھا جو نماز کا مخالف ہو گیا تھا وہ پیروں پہ گر گیا اور کہنے لگا آغا آپ نے بلکل صحیح بات کہی میں بہک گیا تھا آج سے میں خسین والی نماز شروع کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس مجلس کے ذریعے سے ایک میسیج اور ایک پیغام جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خسین کی نماز پڑھنا ہے ہمیں الیکبر کی نماز پڑھنا ہے جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں اور جو چھوٹے بچے ہیں دس بارہ سال کے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قاسم کی نماز پڑھنی ہے لہذا یہ عمل اہلِ بیت کا عمل ہے الصلاة و عمود الدین نماز ستون دین ہے عزادار و پانچ محرم کی شب ہو گئی ہے اور میں آج پہلی مجلس اس کے بعد فوراً سالے نو بجے دوسری مجلس اے زید عزاداری چینل پر آ رہی ہے فوراً ہی آپ اسے بھی سماعت فرمائیں میں زیادہ طولانی مسائب نہیں پڑھوں گا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کروں کہ جسے حسین نے اپنا دوست کہا ہے بہت بڑی بات ہے حبیب کون ہیں حسین کے دوست ہیں اور جب خط لکھا ہے جناب زینب نے کہا بھئیہ یزید کی فوج چلی آ رہی ہے تمہارے چاہنے والے ان کو بھی تو بلاؤ جناب حبیب کو خط لکھا میں ایک بات ارز کر دوں کہ شب آشور امام حسین نے کیا کیا تھا یہ عجیب بات ہے نا شب آشور اپنے اصحاب سے کہا تا چلے جاؤ لیکن حبیب سے کہا چلے آؤ حبیب کو بلائا خط لکھ کے اور کیا کہا من الحسین الغریب الارجل الفقیح حسین غریب کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے ایک رجل فقیح کی جانب خط پہنچا جناب حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا میرے آقا کا خط آیا ہے میرے آقا کا اور میرے مولا کا خط آیا ہے ہاں ازادارو خط کو لیا چوما خط کو پڑھا اس میں یہی لکھا ہوا تھا میرے دوست حبیب میں نرغہ آدھا میں گھر گیا ہوں میری مدد کے لیے آ جاؤ حبیب خوب روئے گھر میں آئے زوجہ نے پوچھا کیا کون آیا تھا اور کیا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کہا یہ خط ہے میرے مولا حسین کا کہا کیا ارادہ ہے کہا کہ انہوں نے بلایا ہے کیا ارادہ ہے کہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب حبیب نے جیسے یہ جملہ کہا ازادارو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ جو ہے کھڑی ہو گئی اے حبیب لو میری چادر تم اور ہو میں اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گی جناب حبیب نے کہا میں تو تمہارا انتحان لے رہا تھا ہاں ہاں عزیزو جناب حبیب پہنچے ادھر حسین جو ہے اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں ایک اسلحہ رکھے ہوئے ہیں کسی نے کہا مولا یہ اسلحہ جو ہے آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں کہا اس کا لینے والا جو ہے بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی ازادارو کہ جناب حبیب پہنچ گئے جناب حبیب کا آنا تھا عزیزو کہ جناب زینب کو فضہ نے جا کر یہ خبر کی کہ اے شہزادی آپ کے بھئیہ حسین کا دوست آیا ہوا ہے جناب زینب اس قدر خوش ہوئی ہے اس قدر خوش ہوئی جناب زینب کہ کہا جاؤ جا کر حبیب کو میرا میرا سلام کہہ دو جیسے ہی فضہ آئیں اور کہا اے حبیب شہزادی زینب تمہیں سلام کہل آ رہی ہے جناب حبیب نے سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اب حسین پر ایسا وقت آ گیا ہے اے کہ شہزادی زینب مجھے سلام کہلائیں ہاں عزادارو میں ختم کر دیتا آپ نے خوب گریہ کر لیا لیکن اتنی سی بات اور سن لیجئے عزیزو اتنی سی بات اور سن لیجئے جناب حبیب کو فقیح لکھا تھا جناب حبیب کو فقیح لکھا تھا جناب حبیب کی شہادت کس طریقے سے واقع ہوئی وہ آپ سننے عزیزو بس میں نے ختم کر دیا مجلس کو آپ کا بہت بہت شکریہ ہاں عزادارو جناب زہر کا وقت ہے ابو سمام سیدہوی نے آ کر مولا سے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک ظالم نے یہ آواز سنی کہا حسین تمہیں نماز کیا فائدہ پہنچائے گی بس اتنا سننا تھا کہ حبیب برداشت نہ کر سکے تلوار کو نعام سے نکالا دشمنوں پر حملہ کر دیا عزیزو آپ جانتے ہیں فقیح تھے نا فقیح اہل بیت تھے نا من الحسین الغریب اللہ رجل الفقیح رجل کا بھی لفظ ہے فقیح کا بھی لفظ ہے جناب حبیب ابن مظاہر نے اشتہاد کیا ارے جو میرے مولا کو سب وہ شتم کرے اسے جینے کا حق نہیں ہے تلوار کو نعام سے نکالا دشمنوں پر حملہ کیا ارے ایک انبار لگ گیا مقتولین کا کھوٹوڑی دیر آئی ہوئی کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے اے مولا حسین میرا آخری سلام قبول کر لیجئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ تو جواستا ہے محمد معالم احمد کا ہمارے اس مقتصر مگر اہم عمال کو قبول فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما جو حج و زیارات کے مشتاق ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَمْتَسَّمِيُّ لَلِيمِ موسیقی 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 موسیقی